جلپلی مینسپالٹی کے وارڈ نمبر آٹھ میں سیسی روڈ کے کاموں کا آغاز ہو چکا ہے یہ سیسی روڈ رمضان بیکری مسجد صوفی آزم سے لے کر الائن کولنی تک ڈالی جائے گی اس کام کو جیو ٹیکنگ کے تحت سروے کیا گیا اور یہ ٹوٹل وارڈ میں کیا گیا ہے اس کے خیمت تقریباً دس کروڑ روپے کی لاغت ہے اس پر نمائندہ وائس چیئرمن سید یوسف پٹیل نے ایڈوکیشن مینسٹر سبیتہ اندرہ رڈی کا شکریہ آدھا کیا آئیے سنتے ہیں سید یوسف پٹیل کا کیا کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج وارڈ ایٹ اور تمام جلپلی مینسپالٹی کے وارڈوں میں سروے چرہا ہے جو تی یو ایف آئی ڈی سی کی جانب سے ہمارے میڈم سبیتہ اندرہ ڈی جی نے دس کروڑ روپے سنکشن کر آئے سی سی روڈوں کے لیے میں ان کا دہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام ہمارے جتنے بھی کاؤنسلر سے وہ بھی اپنے اپنے وارڈوں میں پورا جو ہے نا سروے کرانے کے لیے ساتھ میں رہے کر سروے کر آ رہے ہیں اور ہمارے چیرمن عبداللہ سادی صاحب اور تمام ہمارے لیڈر سبی لوگوں کی محنت ہے کہ میڈم سے ریکویشٹ کر کر یہاں پر جو ہے نا روڈ کا سی سی روڈوں کے لیے یہاں پر سنکشن کر آئے ہیں اور ایک ایک اسی کے ساتھ میں ایک ساتھ کروڑ روپے کا اور ایک ہمڈی اے کی جانب سے وہ بھی جو ہے نا ایک سیون کروڑ روپے کا سنکشن کیا گیا ہے میں میڈم سبیتہ انرڈی جی کا تہہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے جلپلی منصفالٹی کے لیے جو جدو جہد کر کر یہاں پر کوشش کر کے یہاں پر زیادہ سے زیادہ فنڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پہاڑی شریف میں بھی جو ہے نا ایک تین کروڑ دس لگ روپے کی لاغت سے بیٹی روڑ کا کام اسٹارٹ ہونے والا ہے اسی کے ساتھ میں بہت سارے کام ہیں اور ایک جلپلی جو طلاب ہے وہ نو کروڑ کا سنکشن سے لاغت سے جو ہے نا وہ بھی کام اسٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ بہت زلد اور اسی کے ساتھ اور ایک ایک جو نالے کا جو کام تھا وہ جو پرابلم تھا جو اسمان نگر سے جو پانی جا رہا ہے جو اسمان نگر کے لوگوں کو جو تخلیف ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی کام بہت زلد اسٹارٹ ہونے والا ہے میں میڈم کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے آج چلک ہماری جلپلی منسی پارٹی میں کوئی لیڈر کوئی امیلے کے جانب سے ایسا کام نہیں ہوا تھا لیکن ابھی جو یہ میڈم آنے کے بعد میں الحمدللہ بہت بہترین پہمانے پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ بہت زلد جو ہے نا کام اسٹارٹ ہونے والے ہیں میں میڈم کا پھر ایک بار سلام علیکم